تصر عمل بتا رہا ہوں توجہ سے سنیں سواب کی نیت سے دیگر لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ پریشان ہیں تاکہ اللہ رب العزت ان کا مسئلہ حل کریں جو میاں بی بی گھر میں رہتے ہیں ان کو یہ بتانے جا رہا ہوں آپ باوضو ہیں بےوضو ہیں پہلا کام آپ یہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علیہ و بارک و صلی لاکھوں کرونوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفی احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں مجھ سے ساری دنیا کے لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ سوٹ افریقہ سے بھی رابطہ کرتے ہیں کینیڈا سے امریکہ سے نیپال سے بنگلہ دیش سے انڈیا سے اور بہت سارے لوگ جو پوچھتے ہیں ایک مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے رزق کے مسائل ہیں اور کوئی وظیفہ بتا دیجئے اور وظیفہ ہو بھی ایسا مختصر کہ اللہ رب العزت میری تمام پریشانی عدود فرمائیں اور وہ بار بار کہتے بھی یہ ہیں کہ مولانا صاحب ہم لمبے وظائف نہیں پڑھ سکتے مولانا صاحب ہم قرآن نہیں پڑھے ہوئے کہ آپ ہمیں صورتیں بتائیں تو ہم وہ پڑھنے نہیں وہ ہم نہیں پڑھ سکتے آپ ہمیں مختصر سے عمل بتائیں کہ ہم میہ بیوی اسے کریں اور ہمارے گھر میں برکت ہو ہمارے رزق میں برکت ہو تو یاد رکھئے مختصر عمل بتا رہا ہوں توجہ سے سنیں ثواب کی نیت سے دیگر لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ پریشان ہیں تاکہ اللہ رب العزت ان کا مسئلہ حل کریں جو میہ بیوی گھر میں رہتے ہیں ان کو یہ بتانے جا رہا ہوں آپ باوضو ہیں بے وضو ہیں پہلا کام آپ یہ کریں کہ جو کام بھی شروع کریں آپ دائیں ہاتھ سے شروع کریں دائیں ہاتھ سے چوائے استنجا اور گندگی اٹھانے کی دوسرا جو کام بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں اور دوسرا جب بھی میہ گھر میں داخل ہو یا بی بی گھر میں داخل ہو یا گھر کے بالغ افراد گھر میں داخل ہو تو ایک مرتبہ سلام کہیں پھر آقای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مختصر دروش شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے قل ہو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ حد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفو نحد یقین مانی یہ ایک ایک مرتبہ کا جو عمل ہے یہ آپ کا گھر میرا وعدہ ہے آپ سے آپ کا گھر رزق سے بر جائے گا آپ کے گھر کے جگڑے ختم ہو جائیں گے آپ کے بچے اگر آپ اس میں جگڑ رہے ہیں وہ جگڑہ ختم ہو جائے گا اور اگر آپ کے بچے زدی ہیں تو یہ زد ان کی ختم ہو جائے گی اور اگر آپ کے گھر میں بے برکت ہی ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم آٹا لے کر آتے ہیں دس دن نہیں گزارتے چائے کی پتی دس دن نہیں گزارتی ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں ہماری رزق میں برکت نہیں تو اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے آپ کے رزق میں آپ کے کچن کے سامان میں اللہ رب العزت کیسے برکت دیتا ہے یہ احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے بس آپ کے کرنے کی دیر ہے اللہ رب العزت آپ کے گھر کو رزق سے بھر دے گا